اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سنٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بوک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جمیل صاحب سٹیل میلز میں آلہ عہدے پر کام کر رہے تھے ایک نفیس، مخلص اور با اخلاق شریف انسان تھے وہ اکثر میرے آفیس اپنی دو بیٹیوں اور بڑی بیٹی کے خامد یعنی اپنے داماد کے ساتھ آیا کرتے تھے ان کی رہائش کیڈی اسکین ون میں تھی جمیل صاحب کی بیگم ایک پڑی لکھی خوبصورت اور گھریلو عورت تھی ان کی بڑی بیٹی کی شادی اپنی یونیورسٹی کے کلاس فیلو ایک عربی نوجوان سے ہوئی تھی وہ نہائیت خوبصورت نیخ اسلت تھی ہمیشہ پردے میں رہا کرتی تھی ان کا خامد عام سی واجبی شکل و صورت کا حامل تھا شادی میں دولہے کی طرف سے والدین یا کوئی رشتہ دار شریک نہیں تھا صرف دو تین یونیورسٹی کے دوست شریک تھے میں نے دبے الفاظ میں جمیل صاحب اور ان کی بیگم کو اپنی تشویر سے آگاہ کیا تھا کہ اس موقع پر کم از کم لڑکے کے والدین کی شرکت ضروری تھی اس کی یہ خوبی کہ وہ عربی ہے امیر کبیر ہوگا زیادہ اہم بات نہیں لیکن جمیل صاحب اور ان کی بیگم نے میری تشویر پر توجہ نہ دی تھی سو میں نے بھی زیادہ نہ قریدہ تھا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا جمیل صاحب اور ان کی بیگم کافی کے بہت شوقین تھے اور میرا آفیس بوائی واقعی اچھی کافی بناتا تھا ان لوگوں کی آفیس آمد کے دوران میں ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ ان کا داماد جو بھی بات کرتا جمیل صاحب کی بیگم سب کے سامنے ان کا ماتھا چونگتی ہاتھوں کے بوسے لیتی ہو سکتا ہے اس اقدام کے پیش نظر ان کا مطلع نظر بیٹے اور داماد کا پیار مقصود ہوتا لیکن اصولاً اور آداب محفل کے لحاظ سے یہ حرکت نازیبہ اور ناشائستہ تھی لیکن انہیں پرواہ نہ تھی اور جمیل صاحب بھی اس کا خاص نوٹس نہ لیتے تھے لیکن مجھے حقیقتاً بڑی کوفت ہوتی تھی پھر یہ ہوا کہ میں کچھ کاروباری سلسلے میں باہر چلا گیا اور تقریباً ایک سال بعد واپس لوٹا وطن واپسی پر میں نے جمیل صاحب سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے سٹیل مل سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی سکیم ون میں جو مکان تھا وہ چھوڑ چکے تھے اور بقول ان کے پڑوسیوں کے وہ گلشن آباد میں ایک فلیٹ میں شفٹ کر گئے ہیں یہ سب جان کر مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ سرویس میں ابھی ان کے دس بارہ سال باقی تھے پھر گھر کی منتقلی اور عام سے فلیٹ میں قیام یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا ایک دن میں جمیل صاحب سے ملنے ان کی فلیٹ پر گیا وہ عام سے بیلڈنگ تھی تھرڈ فلور پر ان کا فلیٹ تھا جو دو بیڈرومز پر مشتمل تھا انہیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوا وہ کرسی پر سر جھکائے نظریں نیچی کیے اداس بیٹھے تھے ان کی بیگم چھوٹے سے ٹیرس میں بیٹی خاموش اور اداس اداسی نظر آ رہی تھی بیٹیاں دکھائی نہ دے رہی تھی غالباً وہ پڑوس کا کوئی بچہ تھا جس نے دروازہ کھولا تھا جمیل صاحب مجھے دیکھتے ہی نہائید بے تابی اور گرم چوشی سے بگل گئی ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسوں کی روانی تھی مجھ سے ملنے پر ان کے چہرے پر بے رونک مسررت تھی میں ان کی دلی کیفیات سمجھ رہا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ روپذیر ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے یوں ہستا بستا شاداب گھرانا اداسی کی لپیٹ میں آ گیا ہے بھابی سے دعا سلام ہوئی وہ بھی اسی طرح ملی جیسے کوئی اپنا برسوں بات دکھائے دے میں نے جمیل صاحب کے ہاتھوں کو تھاما اپنی بے چینی اور استراب کا اظہار کیا کہ یہ سب کیسے ہوا انہوں نے دروازہ بند کی اور بتانے لگے شہرازی صاحب تقریباً ایک سال بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس عرصے میں کئی طفان آئے چلے گئے لیکن ان کے اثرات اور نقوش آج بھی ہماری زندگیوں میں سب تھوڑ کر رہ گئے ہیں ان بیتے ایام میں میں نے آپ کو بہت یاد کیا وہ حسین ایام تھے پھر دھکوں نے ایسا گھیرا کہ کوئی اپنا سجائی نہ دیتا تھا کہ جس سے حال دل کہتے ویسے بھی مصیبت میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ بڑی بیٹی کی شادی پر آپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا اور دوسرا بیگم صاحبہ کی اپنے دامات کی بھیجہ حمایت بات بات پر حسلہ افضائی آپ کو کھٹکتی تھی لیکن ہم نے پروانہ کی اس کا انجام خطرناک نکلا ہوا یوں کہ میرے والے دین نے چھوٹی بیٹی کے رشتے کے لیے ہمارے ایک دور کے رشتہ دار کے بارے میں بات کی کیونکہ وہ میری بڑی بیٹی کے رشتے والے معاملے کے حوالے سے خفا تھے میری عزت خواہش تھی کہ ان کی خفقی دور ہو جائے وہ لڑکا جس کے لیے میرے والے دین نے بات کی تھی نہائی تھی سعادت مند نئے کالہ تعلیم یافتہ تھا ہم میہ بیوی بہت خوش ہوئے مگر جب ہمارے دامات کو اس رشتے کے بارے میں پتا چلا تو بہت سیخ با ہوا اسے اس رشتے پر اعتراض تھا وہ چاہتا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ اس کے ایک واقف کار سے ہو دامات کا رشتہ اپنی جگہ لیکن بیٹی ہماری تھی ہماری اولاد تھی اس کے مستقبل نفع نقصان کے ہم ذمہ دار تھے میں نے دامات کی خواہش بلکہ مطالبہ رد کر دی اور کہا کہ وہی ہوگا جو میرے والدین چاہیں گے میرے دامات نے اس بات کو اپنی زد اور انہ بنا لیا ہر وقت لڑائی جھگڑے پر تیار رہنے لگا میری بیٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے لگا مختصر یہ کہ ہمارے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا ہم بہت پریشان تھے اور پھر ایک دن اس ظالم اور شکیل قلب انسان نے میری معصوم اور بھے گناہ بیٹی کو طلاق دیتی بیٹی دو کپڑوں میں ہمارے پاس آگئی تھی مجھے بیگم صاحبہ سے یہ شکایت تھی کہ ان کی جانب سے اور سر چڑھانے کے نتیجے میں یہ سانیہ پیش آیا ہماری ہر وقت تو تو میں میں ہونے لگی تو گھر کا ماحول بہت غراب ہو گیا اور پھر ایک روز ان سے لڑائی کے دوران میں نے غصے اور جذبات میں انہیں طلاق دے دی اس طلاق کی وجہ سے ہم سب بکھر گئے منتشر ہو گئے اور عذیتوں کا شکار ہو گئے ساری خوشیاں اور سکون برباد ہو گیا میں گھر میں تنہا ہو گیا بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ماں باپ کے پاس جلی گئی میری ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی کہ میں نے نوکری سے استفاہ دے دیا اب میں ہر وقت گھر میں پریشان اور حراسہ رہتا تھا تنہائی کارٹ کھانے کو دوڑتی تھی پہلے بڑی بیٹی کی طلاق کا ستمہ پھر چھوٹی کے رشتے کی تلخیاں ہماری پچیس سالوں پر محیط رفاقت پیار محبت ایک غلط قدم کی نظر ہو گیا میں بہت پشتا رہا تھا کہ میری ایک جذباتی فیصلے نے پیار کی ڈوری کو کس طرح توڑ دیا میری بیوی بھی گزرے ایام کو یاد کر کے ہر وقت رنج و غم میں مبتلا پڑی رہتی تھی اب میں بھی چاہتا تھا اس کی بھی خواہش تھی کہ دوبارہ اپنے رشتے میں بن جائیں اور پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں لیکن کیسے یہ کس طرح ممکن ہوگا میں ہر وقت انہی سوچوں میں گھلتا رہتا تھا پھر کسی نے سلا دی کہ اس سلسلے میں علماء کرام سے رجوع کیا جائے وہ شریع طور پر اس کا حل بتائیں گے میں نے بنوری ٹاؤن کے علماء سے رجوع کیا تھا ہر دو کے مسئلے کو بیان کیا بتایا گیا کہ اس کا شریع حل یہ ہے کہ حلالہ کیا جائے آپ کی سابقہ بیوی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے انسانی فطری تقاضے پورے کرے پھر اس کا خواہن طلاق دے تو وہ دوبارہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے جب تک وہ دوسرے مرد کے نکاح میں نہ ہوں گی اور اس سے طلاق نہیں لیں گی آپ کے لیے ان سے رشتہ حرام ہے ان کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی بیگم صاحبہ بھی تیار تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس سے نکاح کریں کس کی بیوی بنیں جو انہیں طلاق دینے میں مخلص ہو سٹیل میلز کے زمانے میں تقریباً عرصہ بیس سال ریاض میرا چپڑاسی تھا بہت خدمت گزار اور ہر وقت فرمان کے تابع رہتا تھا میں وقتن فوقتن اس کی مالی مدد کرتا رہتا تھا وہ شادی شدہ اور چار بچوں کا باپ تھا اسے میں نے اعتماد میں لیا کہ وہ میری سابقہ بیوی سے نکاح کرے رات گزارے اور پھر دو تین دنوں کے بعد طلاق دیتے اس کے عوض میں اس کی خاصی مالی مدد بھی کروں گا اسے بھلا کیا اطراز ہوتا وہ تو فوراں تیار ہو گیا تھا دو دن بعد اس نکاح کا اعتمام کیا گیا مولانا صاحب کو گھر بلایا چند قریبی رشتہ دار مدو کیے والدین بدل نخواستہ شریک ہوئے شہادتوں اور گواہان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا گیا نکاح کے بعد سب رخصت ہو گئے اگلا مرحلہ ہمارے اقت سانی کا تھا جو بعد اس طلاق ہمارے درمیان ہونا تھا ریاض اپنی منکوہ کو لے کر چلا گیا اور دوسری صبح آنے کا وعدہ کیا میں بوجل دل اور عالم افسردگی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور ساری رات تڑپتا رہا کہ میں نے ایک جذباتی فیصلہ کیا تھا بے وجہ طلاق دی تھی جو کہ میرے داماد کے ظلم کا شاخصانہ تھی جس کی سزا شریعت نے یہ دی تھی کہ حلالہ ہوگا بیوی شب باشی کرے گی شریعت نے یہ سزا صرف اس لیے رکھی ہے کہ جو ظلم و زیادتی بے وکوفی کرے گا حقوق و لباد سے انحراف ہوگا تو پھر اس کا خمیازہ بھی بکتنا پڑے گا مجھے سخت پشمانی ہو رہی تھی اپنے اوپر بے حد غصہ آ رہا تھا اور برداش سے باہر تھا یہ احساس کہ میری سابقہ بیوی میرے چپڑاسی کے ساتھ شب باشی کرے گی کیونکہ وہ اب اس کی بیوی ہے شریعت طور پر خیر وہ رات بہت تاریخ اور لمبی تھی جو آخر کار کٹ ہی گئی صبح طلو ہوئی مگر میں انتظار کی گھڑیاں گنتے گنتے تھک گیا صبح گزر گئی دوپہر ختم ہو گئی شام کے سائے ڈھل رہے تھے لیکن ریاض چپڑاسی نہ آیا جبکہ اس کی طرف سے اہد تھا کہ صبح وہ طلاق کی کاروائی مکمل کرے گا اور بیگم صاحبہ عدت میں بیٹھیں گی رات کو میں بوجل قدموں کے ساتھ اس کے گھر گیا وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ کمرے میں بند تھا اس کی پہلی بیوی اور بچے اپنے ماں باپ کے گھر گئے ہوئے تھے میں دو گھنٹے انتظار کی سولی پر چڑھا رہا کیا عجیب صورتحال اور تماشا تھا پچیس سال ساتھ رہنے والی شریک سفر محبت کرنے والی بیوی میرے سامنے دوسرے کی باہوں میں بے بس تھی آخر اللہ اللہ کر کے کمرہ کھلا وہ لپک کر میرے پاس آیا میں نے شکایت تن اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے وہ ابھی تک گھر میں ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہنے لگا صاحب آپ کیوں جلدی کرتے ہیں وہ میری بیوی ہے منکوہ ہے سبر کریں ریاض تو میری حالت سے آگا ہو ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ رات گزارنے کے بعد صبح تم اسے آزاد کر دو گے آپ کیوں منعرف ہو رہے ہو میں جلد چھوڑ دوں گا صاحب آپ کیوں بیتاب ہو رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میرا دل نہیں بھرا میں انکریب دیکھو ریاض تم میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو ابھی فیصلہ کرو ورنہ مجھے تو بے حد غصہ آ گیا وہ میری بات کٹ کے بولا ورنہ کیا آپ کیا کریں گے کیوں بھول گئے کہ وہ میرے نکاح میں ہے پریشر ڈالا سختی کی تو میں قانون کا دروازہ کھٹ کٹاؤں گا آپ کے خلاف کاروائی ہوگی جگہ سائی علیدہ ہوگی مناسب یہ ہوگا کہ انتظار کروں شیرازی صاحب وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے میں سخت عذیت کا شکار تھا وہ ایک بدنیت شخص کی باہوں میں سسک رہی تھی وہ اس کے زیرے اثر تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میرے والدین اور خصوصاً میری دونوں بیٹیاں بہت زیادہ رنجیدہ اور اداس تھی میں نے جب طلاق دی تھی تو انہیں بخوشی ماں کے حوالے کیا تھا لیکن اب وہ باپ کی سر پرستی شفقت اور ماں کی ممتہ دونوں سے محروم تھی انتظار کرتے کرتے اس عذاب کو جھلتے چھلتے شیرازی صاحب چھے ماں پورے گزر گئے آخر کار ریاض بیوی کو چھوڑنے ازادی دینے پر تیار ہو گیا مگر اس شرط پر کہ اگر میں اسے مزید دس لاکھ روپے دوں تو وہ چھوڑ دے گا چونکہ میں نے نوکری چھوڑ دی تھی گریجویٹی تقریباً ختم ہو چکی تھی اتنے پیسے کہاں سے دیتا آخر کار میرے والدین نے اپنا مکان فروغ کیا اور پیسے اس کے موں پہ مارے تب اس نے طلاق دی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد بیگم کی جان چھوٹی اور وہ واپس آئیں پھر اپنی عدد پوری کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ نکاح کیا آج وہ پھر سے میری بیوی ہیں لیکن زندگی کے چند جذباتی فیصلوں اور اقدام کے عوض ہم نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے ہماری زندگی میں اب وہ پہلے والا سکون اور آرام نہیں ہے بلکہ ہم دونوں ہی اپنی جگہ کھوئے کھوئے خاموش اور اکیلے اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور یہی ہمارا وطیرہ بن گیا ہے ہمارا وطیرہ